اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے بائیوں اور میرے پیاری بہنوں جمعت و مبارک کی فضیلت کے بارے میں تو آپ با خوبی جانتے ہیں اور اگر یہی جمعہ کا دن ربی الاول میں آ جائے تو اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے ربی الاول وہ مہینہ ہے جس مہینے میرے اور آپ کے پیارے نبی سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسلام کا بول بالا ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعت و مبارک کے متلک فرمایا کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے جسے تمام دنوں پر فوقیت حاصل ہے یعنی کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید و ازہا اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے اس دن کی پانچ خصوصیات ہیں نمبر ایک اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا نمبر دو اسی دن ان کو زمین میں اتارا نمبر تین اسی دن ان کو موت دی نمبر چار اسی دن میں ایک گڑی ایسی ہے بندہ اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے بشرطے کے کسی حرام چیز کا سوال نہ کیا جائے اور نمبر پانچ اسی دن قیامت قائم ہوگی تمام مقرب فرشتے آسمان و زمین ہمائے پہاڑ سمندر سب جمعہ کے دن سے گبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرتا ہے جتنا خو سکے پاکی کا احتمام کرتا ہے اور تیل لگاتا ہے یا خوشبو استعمال کرتا ہے پھر مسجد جاتا ہے مسجد پہنچ کر جو دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے درمیان میں نہیں بیٹھتا اور جتنی توفیق ہو جمعہ سے پہلے نماز پڑھتا ہے پھر جب امام خطبہ دیتا ہے تو اس کو توجہ اور خموشی سے سنتا ہے تو اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک کے غناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ مبارک کے دن سورت کحف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص سورت کحف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی پیدا ہو جائے گی اور جب وہ بندہ مر جائے گا تو وہ روشنی اسے قبر میں نصیب ہوگی پھر وہی روشنی اسے قیامت کے دن ملے گی تو پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں جمعہ کے دن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اگر میں یہاں آپ کے ساتھ جمعہ تک مبارک کے دن کی فضیلت بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو میرے الفاظ ختم ہو سکتے ہیں لیکن جمعہ تک مبارک کے دن کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی اب چونکہ ربی الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ربی الاول کا پہلا جمعہ ہے اس جمعہ آپ نے تین کام لازمی کرنے ہیں اگر آپ یہ تینوں کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دیں گے ہر طرح کی آپ کی دعا قبول ہوگی اور ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ پیار بائیوں اور پیاری بہنوں ربی الاول کا پہلا جمعہ ہے مبارک جمعہ ہے اس جمعہ آپ نے یہ تین کام لازمی کرنے ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں ربی الاول کے پہلے جمعہ جو آپ نے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے درود پاک کا ورد کیونکہ اس مہینے ہمارے پیارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے اور درود پاک تو اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی آپ پر بیجتے ہیں تو اس مہینے درود پاک کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو آپ نے کسرت کے ساتھ جمعہ تو مبارک کے دن درود پاک کا ورد کرنا ہے اب کسرت کا مطلب یہاں ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر آپ تین سو تیرہ سے زائد پڑھ لیتے ہیں تو وہ کسرت میں شمار ہو جائے گا یعنی کہ کم از کم آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درود پاک کو آپ نے کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی حمت ہے جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں کیونکہ ہمارے نبی کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور پھر فرمایا کہ جمعہ مبارک کے دن کسرت سے درود پڑھنے سے اللہ تعالی رزق میں اضافہ کر دیتا ہے تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں کتنا بڑا فائدہ ہے جمعہ مبارک کے دن درود پاک پڑھنے کا ویسے بھی ہمیں عام دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے رہنا چاہئے تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں جمعہ مبارک کے دن یہ پہلا کام آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد جمعہ مبارک کے دن جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے دوسرا عمل کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالی کے دو نام جن کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے اور وہ بھی نمازِ اثر کے بعد وہ کون سے دو نام ہیں یہ دو اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں جب بندہ اللہ تعالی کے ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور یہ دو نام سپیشلی رزق میں اضافہ کے لیے ہیں آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا وہابو یا رزاکو یہ ایک ہو گیا یا وہابو یا رزاکو یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے ان دونوں ناموں کو ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے ان دونوں ناموں کی پڑھنی ہے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں یہ دوسرا کام ہے جو آپ نے جمعت المبارک کے دن کرنا ہے تیسرا کام جو آپ نے ربی الاول کے پہلے جمعت المبارک کے دن کرنا ہے یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اور ان کلمات کے بارے میں حدیث پاک میں ہیں کہ یہ کلمات زبان پر خلق وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں وہ کون سے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں اور ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر ساتوں زمین و آسمان اکٹھے کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں صرف سبحان اللہ رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں سبحان اللہ ہوگا وہ پلڑا باری ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ایسا برکت والا نام ہے جو ہر چیز پر باری ہے پیارے بائیوں اور پیاری بہنوں آپ نے ربی الاول کے پہلے جمعہ المبارک کے دن نمازِ اسر کے بعد صرف ایک تصویح ان کلمات کی پڑھنی ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ایک سو مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنی ہے میں نے آپ کو تین وظائف بتائے جن میں ایک درود پاک کا وظیفہ ہے درود پاک کا وظیفہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں لیکن باقی جو دو وظائف میں نے آپ کو بتائے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ اور سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ان کلمات کا وظیفہ یہ دونوں وظائف آپ نے نمازِ اسر کے بعد پڑھنے ہیں نمازِ اسر کے بعد سے لے کر آزانِ مغرب سے پہلے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں اب ان کے فوائد آپ کو کیا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا اور آپ کا رزق وسیع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنے غیبی خزانوں کو کھول دے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے پیدا کر دے گا پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں اگر آپ چاہیں تو یہ تینوں عمل اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں اور ہر جمہت المبارک کے دن یہ تینوں عمل کر لیا کریں کیونکہ ان کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور اگر آپ اپنی زندگی کا معمول نہیں بنانا چاہتے تو ربی الاول کے پہلے جمہت المبارک کے دن اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر سے رزق و ختم نہیں ہونے دے گا اور پورا مہینہ آپ کے گھر میں کوئی تنگی پریشانی دکھ تکلیف بیماری نہیں آئے گی اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی اور میرے تمام بھائیوں کو بہنوں کو ربی الاول کے پہلے جمہت المبارک کے دن کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور صدقہ اجاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اچھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ